اسلام علیکم آپ کا فارماسیسٹ ہماد احمد آج کے پروگرام کا انوان ہے کوک کوک مختلف برینٹس کے نام سے نہ سوی پاکستان بلکہ پوری ورٹ میں اویلیبل ہے کوکوکولا پیپسی کولا یہ لیڈنگ برینٹس ہیں کوک جو کہ سن 1886 میں جان پیم پیٹر نے تریافت کی تھی ایک میڈیکل ڈگری ہوڈر فارماسیس یا فیزیشن تھا جس نے یہ فارمولا بنایا اور یہ بیسیکلی بات میں بیسیکلی ایک ڈیسیز تھی گیسٹرک ڈیسیز اس میں اس نے ڈیکیٹ کی تھی لیکن بات میں یہ ڈرنک کے طور پر انٹیڈیوز کرنا شروع کر دی اور بہت جلد اس نے پاپلیرٹی حاصل کر لی جان پیم پیٹرن جو ہے وہ بات میں اس کو جو امریکہ کی سیول وار ہے اس میں وہ زخمی بھی ہوا اور لیٹر آن مورفین کا ڈیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن ریکارڈ ہولڈر ڈرنک اس کے عزاز میں جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسا ڈرنک بنایا جو آج تک پوری وارڈ میں اس سے زیادہ نہیں پیا جاتا تھا لیکن سوال مختلف جوکوں سے آتا ہے کہ کیا یہ ڈرنک بفید ہے ہیلتی ہے اور ہمیں پینا چاہیے تو اس کا صفر صفر صاف جواب ہے نہیں کیونکہ یہ مزلے صحت ہے اس لئے کوکا کولا اور پیپسی کولا کی کنسنٹریٹس مختلف ممالک میں بھیجے جاتے ہیں اور ان کو ساتھ آٹھ یا نو کی قداد میں وہ کنسنٹریٹس ہوتے ہیں ان کی مختلف آرڈر آف مکسنگ کرنے کی انسٹریکشنز کے ساتھ وہ وہاں کے جو پلانٹ مینجرز ہیں ان کو دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو مکس کرنے کے بعد مارکٹ کر دیتے ہیں لیکن پاکستانی فارماسیسٹ کے سامنے کوئی بھی فارمولا مشیدہ نہیں ہم نے اسے اچھا خاصا سٹیڈی کر چکے ہیں اس کے اندر ہیوی مگدار میں کلکو فرکٹوز اور سکروز ہے کیرامل کی وجہ سے اس کا رنگ ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے انہوں نے بنیلہ اور سینیمون کو مکس کر کے بنایا ہوا ہے اس کے اندر اسینشل آئلز ہیں لیمینڈر آئلز ہیں اس کے اندر دوسری فیلیورنگ جیٹس بھی ہیں جو ہیوی اماؤنٹ آف دی فرکٹوز ہے وہ ایمیٹک ہوتی ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے اس کے اندر فاسفوری کے سر بھی ڈالا گیا ہوا ہے بیسیکلی کوکوکولا یا کوک یہ نہ صرف اپنے شوگر کونٹیٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اوبیسٹی کرتی ہے ڈیابیٹیز کرتی ہے شوگر لیول بڑھاتی ہے آپ کا بلیڈ پیشور انکریز کرتی ہے کولیسٹرول انکریز کرتی ہے اس کے اندر جو سیٹریٹ ہے وہ کیلشم سیٹریٹ کی شکل میں آپ کی کٹنی کے فنکشنز کے لیے بہت نقصانتی ہے اوستیو پروسیس کرتا ہے یہ کوک آپ کی ہڈیوں کو اور آپ کی دانتوں کو خراب کرتا ہے اس کے اندر جو کیرمیل کلر ہے وہ کینسر کاوز کرتا ہے اس لیے میں ایز فارماسیسٹ رکمنٹ کروں گا کہ آپ کوئی آرٹینیٹ چوز اپتیار کرنا شروع کر دیں بہتر ہوگا کہ آپ کہوہ لیں لیمون اور پانی کا مکسچر ہے جسے ہمارے کنٹری میں سکنجین کہا جاتا ہے وہ پیئے اس کے علاوہ اورنج چوز فریش چوز اس کا استعمال زیادہ کریں اور بہت ہی بہتر ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسن پیور وارٹر لیں چیئے شکریہ